اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب حب سو سب چیک ہوں گے ویلکم ٹو امیزنگ فوڈ لائپ آج آپ کے سامنے بہت ہی مزیدار سی فرائی فش کی ریسیپی ہے کس طرح سے فش کو فرائی کیا جاتا ہے تو یہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں ویسے بھی اب سردیاں آ رہی ہیں تو لوگ بہت شوق سے فش کھاتے ہیں لیکن ان کو اکثر فش فرائی کرو تو اس میں سمیل آ رہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سمیل آ رہی ہے اور یہ وہ اچھے سے واش نہیں ہی ہوتی اور صحیح سے اس کو میرینیٹ نہیں کیا گیا تھا اس لیے جو ہے وہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ جو ہے فش کو فرائی کریں بہت ہی مزیدار بنے گی آئیں چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف اس سے پہلے جو ہے فرس ٹیپ جو ہے وہ فش کو اچھے سے واش کر لیں واش کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ڈرائی کر لیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں جو ہے وہ میں نے ہاف تی سپون جو ہے وہ نمک اٹ کیا ہے سالٹ اٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہے ایک بڑے سائز کا لیمن لیمن جوس آپ نے اٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ ابھی ہم اس کی فرسٹ میرینیشن کریں گے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کی سیکنڈ میرینیشن کر کے بھی بتاؤں گی تو آپ نے اس طرح سے اگر فش بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار سے آپ کی فش بنے گی اس کے بعد جو ہے میں نے بلینڈر میں جو ہری مرچیں اور چار سے پانچ جو ہے وہ مطلب کے لیسن کے پیسز لے کر ان کو بلینڈ کر لیا تھا اور ان کا پیس بنا کے تو میں نے اس میں ہی وہ ایڈ کر دیا وہ ایڈ کرنے سے اس میں بہت ہی اچھا سر ٹیس آئے گا اس کو آپ جو ہے وہ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے فریش میں رکھتے ہیں وہ بہت اچھے سے مرینڈ ہو جائے گی تب تک فش مرینڈ ہو لیا اس کے ہم اچھے سے مسالہ پناہ لیتے ہیں مسالہ پناہ لینے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے ہم نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے پیسا ہوا زیرہ اچھا ہوا 1 تی سپون چلی فلیکس 1 تی سپون بلاک پپا 1 تی سپون انچوائن 1 تی سپون اس کے بعد حلدی 1 تی سپون 1 تی سپون لال میرچ اور 1 تی سپون گرب مسالہ اور یہ دیکھیں 1 تی سپون سال اور 1 تی سپون ہی چاند مسال ہے نمہ کی سلیہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ آپ نے کم رکھنا ہے کیونکہ سیکنڈ میرینیشن میں ہم اس سے سالٹ کریں گے نمک کریں گے اس کے بعد حاف کب جو ہے وہ میدہ لیا ہے ہے اور تھوڑا سا بیسن ایک کرنا ہے میدے سے یہ بہت کرسپی سی بنے گی اور جو ہے بیسن جو ہے وہ بائنڈنگ کے لیے یوز ہوگا اس کے بعد میں اس میں ہرا دھنیا ایٹ کریں آپ اس میں سکی میتھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں کی میتھی اگر نہیں ہے تو آپ ہرا دھنیا ایٹ کر لیں ہرا دھنیا بیسٹ ہے اس کے بعد جو ہے فیش کی اس طرح اس کو جو ہے اس میں ڈپ کر کے اس کی کوٹنگ کر کے اچھے سے تو ہم اس کو رکھتے ہیں گے تھوڑ دے کے لیے ویلسے آپ اسی ٹائم بھی فرائے کر سکتے ہیں لیکن تھوڑے کے لئے آپ رکھ دیں تو وہ زیادہ مزیدار سے آپ کی جو ہے وہ میرینیشن تھوڑی دیپلی اس کے اندر چلی جائے گی اس کی جو سارے مثالیں اندر تک چلے جائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سے ہماری فش ریڈی ہوگی اس کے بعد آپ اس کو فرائے کر لیں اس کو اس طرح سے مثالہ لگا کے اس طرح سے میرینیشن کر کے آپ کافی ٹائم کے لئے فریز کر سکتے ہیں ہائی فلیم پہ فرائے نہیں کرنا آئل کو تیز گرم کر کے تو آپ اس کو لو فرائے پہ فرائے کر لیں آپ کے بہت ہی کرسپی سی مزیدار سی فش بنے گی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوگی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویسے بھی سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں فش بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں بہت زیادہ یوس کی جاتی ہے فش تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو دیکھیں اس کی جائے برابر بھی کوٹنگ نہیں اتری اور نہ ہی مسالہ کو یہ ہمارا ویسٹ ہوا ہے سارا مسالہ اس کے اوپر ہی لگا ہوا ہے بہت ہی چٹ پٹی سے مزیدار سے ہماری فش ریڈی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو میری سویڈیو کو ضرور لائک کمنٹ اینڈ شیئے کریں اور پلیس ٹانٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب میرے جنرل تینکیو اللہ حافظ